نمشکار راد آپ دوستو تو چلے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھڑ لائنس ایک ایک رکھے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گجرات چناؤ ہارنے کے بعد کانگریز پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کانگریز پارٹی جو ہے گجرات چناؤ تو ہاری ہے لیکن اس کے لیے دلی سے اچھی خبر اس کی جانکاری آگئی آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گجرات کے اندر ویدان صفحہ چناؤ میں دیش کے گرہ منتری امیت شاہ کے دنگے والی بیان پر چناؤ آئیو کا بہت بڑا فیصلہ اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب کانگریز ادیکش ملک کارجن کھڑگے کے بعد بی جے پی نیتا نے بھی دیش کے پردھان منتری نرندر مودی کو رامڑ بتا دیا ہے دوستو کس طرح سے کون سے نیتا نے بیان دیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہماچل سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر کیندری منتری انوراگ تھاکر کو بڑا چھٹکا لگا ہے ہماچل چناؤ ہارنے کے بعد جو انوراگ تھاکر اپنا بودھ تک نہیں بچا پائے ہیں کس طرح سے اس کو لے کر کے نیا ڈاٹا سامنے آ جو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گجرات چناؤ میں ووٹنگ پرسنٹیج کو لے کر کے اب بوال کھڑا ہو گیا ہے یہاں پر پانچ بجے کے بعد کس طرح سے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھا اس کو لے کر کے اب چناؤ میں دھاندھلی کا کئی لوگ سوشل میڈیا پر آروپ لگا رہے ہیں اس کی بھی دیانکاری آپ کو دیں گے ایک ویڈیو دوستو شیئر کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ جنسنکھیا نیانترڑ قانون پر اپنے ہی قانون میں پھنسی بی جے پی اور خود جو نیتا جنسنکھیا نیانترڑ قانون کا بل لے کر کے راز صبح میں آئے تھے ان پر ہی سوال کھڑے ہو گئے ہیں کس طرح سے اس کا بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے مہاراست کرناٹک سیما ویواد کو لے کر کے بڑی خبر ہے یہاں پر ایک بار پھر سے بھاری بوال کی خبر سامنے آرے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ دوستو پشمنگال سے بڑی خبر ہے جہاں پر بی جے پی نیتا شبندو ادھکاری کے خلاپ اپرادگ معاملوں پر کاروائی کو لے کر کے جو ہے کورٹ سے بڑی خبر ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے دوستو کی گجرات ویدان سوا چناؤ اور دلی ایم سی ڈی چناؤ کانگریس پارٹی ہار گئی لیکن ان دونوں راجیوں میں چناؤ ہارنے کے بعد ہیماچل پردیش چناؤ کانگریس پارٹی نے جیتا لیکن اسی بیچ خبر آ رہی ہے دوستو کی دلی کے ایم سی ڈی چناؤ نتیجے آنے کے بعد کانگریس پارٹی کے لیے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دلی میں ایم سی ڈی کے نتیجہ آنے کے بعد بھی ہائی وولٹیج ڈراما جاری ہے کانگریس سیام آدمی پارٹی میں جانے والے پارسدوں نے چند گھنٹوں بعد ہی گھر واپسی کر لی ہے دلی کانگریس کے اپادکش علی مہندی اور ساتھ دونوں پارسدوں کو لے کر کے واپس آ گئے ہیں انہوں نے ایسا کرنے کے لیے معافی بھی مانگی ہے دراصل کانگریس کے دلی اکاہی کے اپادکش علی مہندی شکروار کو اپنے ساتھ بارسد سبیلہ بیگم اور پارسد ناجیا خاتون کو لے کر کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی ام سی ڈی میں آپ کے پارسدوں کی سنکھیاں بڑھ کر 136 ہو گئی تھی اسے کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا تھا حالانکہ چند گھنٹوں بعد ان نیتاؤں کو گھر واپسی کرنے پڑی اس لیے کہ جنتا نے ان کے خلاف سڑک پر آ کر کے مورچہ کھول دیا تھا اس وجہ سے ان دونوں نیتاؤں نے پھر سے 24 گھنٹے کے اندر کانگریس پارٹی میں یہ واپس آ گئے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ کے گجرات دورے پر جس طرح سے انہوں نے چناؤں پرچار کیا اور گجرات دنگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک ریلی کے اندر بیان دیا تھا اس پر چناؤں آیوگ نے بڑا فیصلہ سنایا آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں گجرات دنسوا چناؤں پرچار کہ دوران گرہ منتری آمیت شاہ کی 2002 میں ایک سبق سکھایا والی ٹپڑی کو چناؤں آیوگ نے گلت نہیں مانا ہے یعنی کہ دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ نے کہا تھا کہ گجرات میں دنگے بہت ہو رہے تھے لیکن 2002 میں ہم ان دنگائیوں کو ہم نے سبق سکھایا اس کے بعد سے یہاں پر دنگے نہیں ہوئے ہیں اور اس کو لے کر کے لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ دیش کے گرہ منتری آمیت شاہ 2002 میں جب دنگے ہوئے تھے اس کا ذکر کر رہے یعنی کہ جب یہ کہہ رہے کہ ہم نے لوگوں کو سبق سکھایا تو کیا انہوں نے ہی دنگا کروایا تھا یہ سوال کھڑے ہو رہے تھے اور اس بیان کو اپتھی جنگ بتاتے ہوئے چناؤں آیوگ میں شکایت کی گئی تھی تیکھی چناؤں آیوگ بتا رہا ہے کہ گرہ منتری آمیت شاہ کے 2002 پر دیئے ہوئے بیان جو ہے وہ اپتھی جنگ نہیں تھا وہ آدار آچار سہیتا کا اولنگھن نہیں تھا چناؤں آیوگ نے مانا کی یعنی کہ گرہ منتری آمیت شاہ نے 2002 کے دنگوں کا ذکر کیا ایسا لوگ آروپ لگاتے ہیں اور ان دنگوں کی ٹپڑی کو جب آپتی جنگ بتائے گا تو چناؤں آیوگ کہہ رہا کہ وہ ٹپڑی آپتی جنگ نہیں تھی خیر بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آری دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کو اب رامڑ خود ایک بی جے پی کے سانسد نے کہہ دیا ہے دوستو بتا دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں خبر یہ ہے کہ کانگریس صدقش ملک ارجون کھڑگے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نے بھی پی ایم نریندر موڈی کو رامڑ کہہ دیا ہے اور رامڑ سے ان کی تلنا کر دیا ہے ورشت بھاچپا نیتا سبرمنیم سوامی نے کہا ہے کہ رامڑ جیسے موڈی دھارمک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مندیروں کو توڑ رہے ہیں یا ان پر کبجہ کر رہے ہیں سبرمنیم سوامی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شنیوار کو لکھا رامڑ جیسے موڈی دھارمی کھونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مندیروں کو توڑ رہے ہیں یا کبجہ کر رہے ہیں جیسے کی وارڑاسی میں اترا کھنڈ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں فرڈویس کے ساتھ جو ہے پڑھر پور کے پویت رسولوں کو نشت کرنے کی اوجنا بنا رہے ہیں اس لئے میں اس نرسنگھار کو روپنے کے لئے جلد ہی ممبئی میں ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑکت جو کھڑکتا رہا ہوں یعنی کی پردھان منتری نیندر موڈی کو ملک ارجن کھرگے کے بعد خود سبرمنیم سوامی جو بی جے پی کے سانسد ہے انہوں نے راون سے ان کی تلنا کر دی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوسرا ہیماچل سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ویدھان سبح چناؤ ہارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بی جے پی سرکار میں موڈی سرکار میں کنڈری گرہ منتری انوراغ تھاکر کو بڑا چھٹکا لگا ہے دیش کے گداروں کو ڈیش 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 نعرہ دینے والے انوراغ تھاکر ہیماچل ویدھان سبح چناؤ میں ایک بھی ویدھان سبح چناؤ اپنے چھیتر کی نہیں جتوا پائے ہیں یہاں تک کی خبر ہے کہ انوراغ تھاکر جو ہے اپنا بوت تک نہیں بچا پائے ہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں لائیو ہندوستان کی خبر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جے رام سرکار کے کیبنٹ کے کئی منتریوں کو جہاں ایک طرف ہار کا سامنا کرنا پڑا وہیں لوکر کیندری منتری یعنی کہ مطلب جو ہے موڈی سرکار میں منتری انوراغ تھاکر اپنے بوت کو بھی اس چناؤ میں بچانے میں ناکامیاب رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چناؤ بی جے پی ہاری ہے لیکن میڈیا میں اس کی کوئی چرچہ نہیں ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے جو ہے گجراد ویدھان سبح چناؤ ووٹنگ کو لے کر کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں اس کا ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج شام پانچ بجے تک لگ بھگ جو ہے اٹھاون پرتشت تھا لیکن اس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر یہ ووٹ پرسنٹیج نو پرتشت بڑھا دیا گیا اس میں اتنی جلدی کیسے ووٹ ڈال دیے گئے ون پائنٹ سکس ملین ووٹ پانچ بجے کے بعد کیسے پڑ گئی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جتنا ووٹ ڈالا گیا ہے اس کا اگر ہم کاؤنٹ کریں ٹائم تو ایک ووٹ چالیس سے پیتالیس سیکنڈ میں ڈالا گیا ہے جبکہ اب نارمل طریقے سے ایک ووٹ ڈالنے کے لئے جاتے ہیں تو کم سے کم ایک منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے تو یہ چالی چالی سیکنڈ میں ایک ایک ووٹ کیسے پڑا یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پر بن کر سامنے آ رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر لوگ گجرات چونوں میں جو ووٹنگ پرسنٹیج آیا تھا اس کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دو سوال آ رہی ہے جل سنکھیا نے انترڑ کانون کو لے کر بی جے پی کے نیتا اپنے ہی بیانوں پر اپنے ہی کانون میں فس گئے کس طرح سے پہلا بھی یہ بیان سنیے اس کے بعد اس کی جرچہ کریں گے تو جیسا ہی دوستو آپ لوگ نے یہ بیان سنا یہ بیان روی کشن جو کی راستبہ سانسندھ ہے بی جے پی کے یہی بیل لے کر کے راستبہ میں آئے ہیں لیکن ان کے خود کے چار بچے ہیں جب ان سے کہا جا رہا کہ آپ نے چار بچے کیوں پیدا کیے تب یہ کہہ رہا ہے کہ کانون پارٹی کانون نہیں لائی تھی اس لیے ہم نے پیدا کیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا ترک بات کریں گے اگلی خبر کے اگلی بڑی خبر دوستو آری کرناٹک اور مہراشت بورڈر پر ایک بار پھر بھی باد ہوا ہے بینگلورو میں مہراشت بینک کے سامنے پردشن دیکھنے کو ملا ہے آپ کی کیا را ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لیکش ہے جاں گا سبسکرائب